اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ پروگرس آف جیوگریفک ڈیٹا موڈلز کے اوپر بات کر رہے تھے اس کلاس لیکچر کے پارٹ ون کے اندر ہم نے اوبجک موڈلنگ کے اوپر اور جیو ڈیٹا بیس کے اوپر بات کی یہ لیکچر اسی پریویس لیکچر کے ایک key continuation ہے پروگرس آف جیوگریفک ڈیٹا موڈلز کے اندر ہم کیٹ ڈیٹا موڈلز کے اوپر کوریز ڈیٹا موڈل اور جیو ڈیٹا بیس موڈل کے اوپر بات کر رہے تھے کیٹ ڈیٹا موڈل جو ہے وہ سب سے پہلے ایک ایک انیشیل ڈیٹا موڈل تھا جیوگرافک فیچرز کو سٹور کرنے کا لیکن اس کے اندر صرف جیومیٹریکل فیچر جیومیٹری جو ہے وہ سٹور کی جاتی تھی آج بھی کیٹڈ ڈیٹا موڈلز میں وہ آویلیبل ہیں ایک بہت فیموس درافٹنگ سافت ویر ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائنگ درافٹنگ سافت ویر ہے جس کے اندر بیلدنگز کے آرکیٹیکٹرل ڈیزائنز جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے فیچر جیومیٹری کو اس کے اندر سیڈ کیا جاتا ہے create کیا جاتا ہے اس فیچر جیومیٹری کے ساتھ اس کا کوئی ایٹریبیوٹ ڈیٹا موجود نہیں ہوتا فیچرز کی topological relationship کو اس کے اندر سٹور نہیں کیا جاتا ہے جبکہ coverage data model اسری کا بنایا ہوا ایک دیٹا موڈل ہے ایک اندسٹری سٹینڈرڈ تھا 1980s کے دور میں جب اسری environmental systems research institute نے یہ coverage data model جو ہے اس کو create کیا تو coverage data model کے اندر feature geometry کے ساتھ ساتھ اس کے attributes اور relational table جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر create کیا جاتے تھے coverage data model کے پاس geodatabase model جو ہے یہ بھی ایزری نے introduce کروایا geodatabase data model کے اندر geometry کے ساتھ ساتھ اس کا attribute table اور ان کا ایک topological relationship جو ہے اس کو بھی introduce کر آیا گا یہ topological relationship جو ہے within features layer اور among the different features layer جو ہے یہ بھی create کیا جا سکتا ہے اب جو latest database models ہیں جو استعمال کیا جاتے ہیں اور موجودہ جی آئیس software's کے اندر جو استعمال کیا جاتے ہیں وہ geodatabase data models ہیں ان کے اوپر ابھی ہم detail کے اندر بات کرتے ہیں کہ geodatabase models ہیں ان کی کیا characteristics ہیں اس کے اندر سیم ڈیٹا کی اگر ہم بات کریں اس کے اندر سیم ڈیٹا سٹوریج کی for example ایک data files ہمارے پاس موجود ہے وہ arc info کی coverage files کے اندر یا arc view کی shape files یا arc vs کے geodatabase کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر جو different features ہیں اس کو store کرنے میں model کرنے میں اس کو features کو represent کرنے میں اور ان کو analyze کرنے میں for example arc info کا جو data format تھا وہ coverage data format تھا coverage data format میں اس کی topology جو ہے وہ required ہے یعنی اس کا جو topological relationship ہے features کا ایک دوسرے کے ساتھ اس کو create کیا جاتا ہے complicated data data format very hard to use لیکن یہ ایک efficient data تھا 1990s کے اندر Esri نے arc view data sorry arc view software introduce کرایا arc view کے اندر جو data format تھا اور وہ coverage سے shape file کے اندر convert ہو گیا یعنی shape file format جو ہے introduce کرایا گیا لیکن ایک بڑی change اس کے اندر یہ کی گئی کہ اس کے اندر جو topology ہے جو features کا آپس میں ایک topological relationship ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے یہ non-topological data set ہے shape file simple data set ہے simple data set ہے easy to use ہے but یہ data set جو ہے یہ ایک inefficient data set 2000 میں year 2000 سے بعد اب تک جو RGS کا ایک data ایک standard format چل رہا ہے وہ geodatabase چل رہا ہے geodatabases کے اندر topological جو relationship ہے وہ optional ہے یعنی آپ اس کے اندر topological relationship features کا بنا سکتے ہیں اور نہیں بھی بنا سکتے it depends upon you جو data format ہے وہ بہت sophisticated data format ہے easy to use ہے functional data format ہے distribute among different softwares کے اندر اس کو آپ distribute کر سکتے ہیں اس کو different softwares کے through بھی access کیا جا سکتا ہے okay geodatabase model عاصل arc info 8 کے اندر اس کو introduce کر آیا گیا geodatabase model اس database model کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی previous formats ہیں gis data کو store کرنے کے ان کو ایک تو improve کیا جا سکے اور ان کی جو interoperability ہے یعنی different softwares کے ساتھ different programs کے ساتھ اس کو بھی مزید enhance کیا جا سکے for example different organizations ہیں وہ ان کے پاس already collected data sets ہیں لیکن وہ different technology کا استعمال کرتے تھے ان companies کے data کو gis environment کے اندر لانے کے لیے اس کے ایک standard کو follow کرنا پڑتا تو اس کے لیے اس standards data format کو gis environment کے اندر لانے کے لیے ایزری نے ایک geodatabase model جو ہے وہ introduce کرایا تاکہ different organizations کا data set جو different technologies کو پر already کام کر رہا ہے اس کو gis environment میں لانے کے لیے ایک ایسا standard data format جو create کیا گیا جو کہ باقی تمام data formats کے ساتھ compatible ہے okay geodatabase کے اندر جو object interaction ہے یا topological relationship ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے for example geodatabase کے اندر ہم features ki editing جو ہے وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں features ki editing unlik shape file format یا coverage format جس کے اندر features ki editing تو کی جا سکتی ہے but ان features ki editing جو ہے وہ ایک بہت laborious task تھا جو کہ geodatabases نے اس task کو مزید simplify کر دیا اور automate جو process ہے اس کو automate کر دیا for example shape file کے اندر کسی بھی feature کا relationship یا shape file کے اندر features کے درمیان میں جو errors ہیں topological errors اس کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا اس کو آپ تلاش نہیں کر سکتے shape files کے اندر لیکن geodatabases کے اندر errors کو topological relationship find out کرنا اس کو model کرنا یہ آسان بنا دیا گیا topology کے کچھ rules define کیے گئے geodatabases کے اندر topological rules define کے جاتا ہے for example جو real world کے اندر کچھ features موجود ہیں ان کا آپس میں جو relationship ہے وہ کس طرح کا ہے اور وہ relationship جو ہے کیا وہ real world کے اندر possible ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہم computer میں real world features کو transfer کرتے ہیں store کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا relationship جو ہے اس کو بھی create کرنا ضروری ہوتا ہے جو کہ ہمیں analysis کرنے کام آسکے مثال کا طور پہ یہ آپ کے سامنے جو diagram اس time display ہے اس میں ایک example دی گئی ہے دوسرے فیچر کے ساتھ konflikt کرتا ہے کسی ایک فیچر کی لوکیشن کے پاس دوسرا فیچر ریال ورلڈ میں exist نہیں کر سکتا جیسا کہ solid ویسٹ سائٹ کے پاس وہ water filter پلانٹ نہیں لگا سکتے یا similarly ریال ورلڈ کے اندر ایک مسجد کے پاس چرچ نہیں ہو سکتا یا مسجد کے قریب کسی اور فیچر کی لوکیشن نہیں ہو سکتی similarly یہ کچھ topological rules ہیں جو کہ جب آپ ان کو define کرتے ہیں تو topological rules software کے اندر آپ کو یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ 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 پہ features میں آ رہے ہیں for example road network کی topological rules وہ بھی اس کے اندر define کی جا سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک small street جو ہے وہ ایک main highway کے ساتھ directly connect نہیں ہو سکتی because یہ under the law یہ allowed نہیں ہے اس طرح سے جو geometrical features ہیں وہ ایک logical placement کو follow کرتے ہیں جس طرح سے ایک buildings کے corners ہیں for example most of the corners ہیں وہ often right angles کے اوپر ہوتے ہیں اس طرح سے جو lines ہیں یا curves ہیں وہ ان کا بھی ایک topological rule ہے اس کو draw کرنے کا اس کے اوپر بھی ہم detail میں بات کریں گے جب ہم network modeling کے اوپر آئیں گے تو network modeling کے اندر ان سارے rules کو topological rules کو ہم detail میں discuss کریں similarly collection of certain features conform to their natural special arrangement جس طرح سے extreme system کے اندر جو stream system جو ہے وہ ہمیشہ ایک downhill اس کی movement ہوتی ہے اور جو اس کی tributary streams ہوتی ہیں وہ بھی ایک main stream کے ساتھ ایک relationship بناتی ہیں سپوز جب آپ کسی river کو digitize کرتے ہیں یا اس کو اپنے system کے اندر model کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو stream کا ایک particular order ہوتا ہے اس order کو جب آپ digitize کرتے ہیں اور اس کو ایک دوسری stream کے ساتھ جب connect کیا جاتا ہے تو اس کا یہ connection ہے یہ connection کسی ایک topological rule کو follow کر رہا ہوتا relationship among features جتنے features ہم اپنے layers کے اندر store کرتے ہیں جی اس environment کے اندر جب ہم features store کرتے ہیں تو ان کا relationship ہے real world کے اندر ان کا relationship اور طرح سے portrait ہوتا ہے لیکن GIS environment میں computers کے اندر چونکہ ہم نے اس کو یا vector کے اندر store کرنا ہے vector format کے اندر یا اس کو راستر format کے اندر store کرنا ہے تو vector format جو ہے وہ چونکہ ایک اس میں feature کی geometry ہے وہ geometrical object ہے اور اس geometrical object کا دوسرے object کے ساتھ جو relationship ہے وہ geometrically ہی express ہوتا ہے real world کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ different طریقے سے express ہو چونکہ computers میں وہ real world کو understand نہیں کرتے جس طرح human perception ہے real world کی اس طرح سے computers کی perception ہے real world کی وہ ویسے نہیں ہے computers کے اندر جب بھی real world کو transfer کیا جاتا ہے تو computers اس کو صرف digital language کے اندر اس کو understand کرتے ہیں in this particular case computers real world کو geometrical objects کی صورت پر understand کرتے ہیں تو ان کا جو جنرل relationship ہے features کا وہ geometrical rules کو follow کرتا ہے مثال کے طور پہ اس example میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی electric utility system کے features کو edit کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو ensure کرنا چاہتے ہیں کہ جو primary اور secondary lines ہیں وہ exactly ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوں تا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ electric network کے اوپر analysis perform کر سکیں تو ان کا جو ایک topological relationship ہے وہ topological relationship جو ہے وہ آپ کو یہ کرنے میں مدد فرام کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم analysis perform کر سکیں electric utility network کے ساتھ ساتھ network analysis کرنے کے لیے آپ کے پاس جو data set آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے یا جو اس کے لیے data set required ہے اس data set کے اندر features کا آپ میں relationship predefined ہونا چاہیے یہ relationship جو ہے اس کے اوپر میں اس لیے زیادہ emphasis کر رہا ہوں کیونکہ یہ relationship جو ہے یہ میں یہ بہت important ہے جب آپ اپنے data کو store کرتے ہیں computers کے اندر particularly geodatabases کے اندر کیونکہ geodatabases جو ہے وہ ایک مربوط اور منظم نظام ہے ایک system ہے آپ کے geographic data sets کو store کرنے کے لیے اس کو پر analysis perform کرنے کے لیے اور اس data کو کسی اور system کے وقت ان کے topological relationship کا خیال لکھا جانا بہت ضروری ہے جب آپ کسی map کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کے اندر buildings موجود ہیں آپ ایسے data set کے اوپر کام کریں ہیں جس میں آپ نے جس کے اندر آپ کے پاس buildings کا data موجود ہے districts کا data موجود ہے یا کوئی بھی polygon administrative area موجود ہے اور آپ اس چیز کو determine کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا block اس کے اندر کوئی ایک particular building موجود ہے یا کوئی ایک particular building جو ہے وہ school district کے اندر یا کسی ایک particular zone کے اندر وہ موجود ہے تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو اس کا ایک rule جو ہے topological rule اس کو define کرنا پڑے گا اور اس کا fundamental function جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی feature کو آپ دیکھ سکیں کہ وہ feature دوسرے feature کے ساتھ touch کر رہا ہے اس feature کے اندر ہے جس طرح سے ایک point جو ہے وہ کسی ایک polygon کے اندر ہے یا point جو ہے اس کا line کے ساتھ کیا relationship ہے ایک point جو ہے وہ line کے اوپر ہے یا along the line ہے جس طرح سے اس کی example آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ road network کے اوپر آپ کو بہت سے electric poles نظر آئیں گے road network کے ساتھ ایک سیوریج pipeline کا یا water pipeline کا network جو ہے وہ konflikt میں آسکتا ہے road network کے اوپر آپ کو سیوریج کے جو ہے وہ گٹر کے من holes نظر آسکتے ہیں کیونکہ real world جو ایک complex entity ہے تو real world کے اندر جو features ہیں ان کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے جو جیو ڈیٹا بیس کے اندر store کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت error چھوڑ دیتے ہیں especially digitizing کرتے وقت یا data کو store کرتے وقت تو وہ آپ کو analysis کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ پھر problem آئے اور اس کا جو result ہے وہ پھر biased ہو گا اس کے اوپر آپ کوئی decision making نہیں کر سکیں گے sometimes جو relationship topological relationship وہ map کے اوپر یا real world کے اوپر display نہیں ہوتا for example کچھ objects ایسے ہیں جس طرح سے ایک parcel ہے ایک house parcel ہے اس house parcel کی attribute information ہے وہ موجود ہے for example اس کی جو physical characteristics ہیں اس کی information موجود ہے لیکن اس کے بارے میں جو information ہے وہ وہ موجود نہیں ہوتی لیکن اس کو آپ اس کے database کے اندر بھی add نہیں کر سکتے ایک separate data table کے ساتھ اس کا relationship جو ہے بنانا کرتا ہے for example اگر ہم پاکستان کے اندر اس کی example ہے تو پاکستان میں ایک organization ہے جس طرح سے suppose urban unit urban unit organization جو ہے land parcels کے ساتھ کام کر رہی ہے لیکن land parcels یا land record کا جو department ہے وہ separate entity ہے land record اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے urban unit کام کر ہے urban unit سپوز ایک land parcels کا geometrical data set جو ہے وہ create کیا اس کی parcels کی geometry کو create کیا اب land record information system جو ہے صوبہ Punjab کے اندر ابھی یہ جو latest system جو چل رہا ہے land record land record management information system اس land record management information system جو ایک traditional cadastro system تھا پاکستان کا یعنی جو پتواری نظام تھا پتواری نظام میں land record کو رکھا جاتا تھا اس land record کو geometrical یا جو feature geometry ہے اس کے ساتھ connect کیا گیا اب اس کے اندر ایک تیسرا department جو ہے وہ بھی involve لیکن اس کا جو data set ہے یا اس کا data format ہے وہ ایک بالکل different type data format ہے وہ تیسرا department ہے federal board of revenue جو ہے وہ buildings کا جو property tax ہے وہ collect کرتا ہے اب اس کا جو data set ہے وہ ایک entirely different format کے اندر موجود ہے لیکن ان تین data sets کو جب آپ connect کرنا چاہئے یا آپ ایک ایس project کے اوپر کام کریں جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے پورے پنجاب کے 36 districts کے لیے یہ project جو ہے land record information system جو ہے اس کو launch کیا آپ ایسے project کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کو different organizations کا data set جو already انہوں نے create کیا ہو ہے collect کیا ہو ہے اس کو آپ اس میں integrate data objects کے ساتھ کام کر سکتا ہے different relationships جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ data editor جو ہے وہ same project کے اوپر same data set کے اوپر کام کر سکتے ہیں features جو ہیں ان کا richer context ہے یعنی آپ کے پاس جو features ہیں line جو ہے ان کا point کے ساتھ relationship ہو سکتا points کا polygons کے ساتھ ہو سکتا ہے polygons کا lines کے ساتھ ہو سکتا ہے اسی طرح سے better maps can be made زیادہ maps کو آپ زیادہ اچھے اور بہتر maps کو بنا سکتے ہیں planning purposes کے لیے آپ maps کو بہتر طور پر create کر سکتے ہیں because آپ کے پاس different data sets ایک single data container کے اندر موجود ہیں تو اس میں آپ different objectives کے آپ کے جو بھی objectives ہیں ان objectives کے تحت آپ اپنی map generation کر سکتے map generate کیا جا سکتا ہے plans کو بنایا جا سکتا ہے planning purposes کے لیے different types کے maps کو create کر سکتے ہیں features on a map display a dynamic data set آپ کے map کے اوپر جو features ہیں وہ dynamic ہیں یعنی وہ change ہوتے رہتے ہیں time to time آپ اپنے data sets کو change کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں آپ کا data set جو ہے وہ time to time جو وہ update ہوتا رہتا ہے shapes of features are better defined set of features are continuous جو features کی shape ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ آپ define کر سکتے ہیں unlike shape file and coverages یا CAD model کے اندر جو features کی shapes ہیں ان کے مقابلے میں جیو databases کے اندر بہتر طور پہ features کو define کیا جا سکتا ہے many users can edit geographic data جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ہم نے discuss کیا کہ جو different users ہیں وہ ایک single geographic data کو edit کر سکتے ہیں shape file اور coverage کے اندر یا cat data model کے اندر یہ possible نہیں ہے cat data model یا shape file اگر آپ کے computer کے اندر موجود ہے تو آپ single handedly اس کو operate کرتے ہیں اور اس کو edit یا اس کے اندر entry کر سکتے جبکہ geodatabase model کا ایک سب سے بڑا advantage یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے computers کے اندر تو اس کو edit کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو shared database کو share کرتے ہیں کسی اپنی organization کے ساتھ اور اس organization میں کام کرنے والے مختلف لوگ مختلف departments کے لوگ اپنی information اس کے اندر add کر سکتے ہیں so this was all about the object modeling and geodatabases next lecture کے اندر ہم geodatabase model کی complete structure ہے اس کے اوپر بات کریں گے geodatabase کو کس طرح سے create کیا جاتا ہے اس کی practical exercise بھی کریں گے اور اس کے جو technical issues آتنے ہیں ان کے اوپر بھی discuss کریں گے Thank you very much